ایمائی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا منصوبہ حج مونیٹرنگ سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت حاجیوں کو دوران حج پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے نہ صرف مختلف سہولیات فراہم کی جاتی ہیں بلکہ حکومت پاکستان کو بھی اس نظام کو شفاف بنانے میں مدد دی جاتی ہے حالی میں نائجرین حج اپریشنز نے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا یہی نظام اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا اس زمن میں تین رکنی ٹیم نائجریا روانہ ہو چکی ہے جہاں اس نظام کی تیاری میں مدد فراہم کرے گی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف چیٹ میسنجر ووٹسائپ کی انتظامیاں نیا فیچر متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے جس کے تحت آپ ایک بینک سے دوسرے بینک میں آن لائن پیسے ٹرانسفر کر سکیں گے ایک ریپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر ووٹسائپ فیچر ترقی پذیر ممالک میں متعارف کرائے جائے گا جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موبائل فون استعمال کرتی ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین ایک ایسا کچھوہ تیار کر رہے ہیں جس کو مائنڈ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا ماہرین کے مطابق اس کچھوے کو ملٹری آپریشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ کچھوہ بغیر کسی تار کے حرکت کرتا ہے جبکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جدید کمپیٹرائز نظام تیار کیا گیا ہے جو انسانی سوت سے سنکرونائز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی